بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کے حال چاہ رہے ہیں آپ سب لوگوں کی امید کرتی ہیں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اچھا جی یہ باہر رمضان مبارک ہے اور یہ منڈے کا دن ہے اور بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور میں اڑکی تھی جی ڈو تھرٹی نائن پہ بلکہ میں سو ہی نہیں تھی آج تو تو بس میں نے کیا کیا ہے دروازہ بند کیا گنگے سردی بہت زیادہ تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں ٹائم بھی ہے سہری میں ابھی کافی تو آرام سے بن جائی سہری تو میں ایسے کرتی ہوں نماز پڑھ لیتی ہوں تو بس میں نے یہاں پہ سوچا کہ چلیں آج تو حجت پڑھ لیتے ہیں تو کبھی کبھی میں پڑھ لیتی ہوتی ہوں الحمدللہ تو یہاں پہ بس میں نے اپنی نماز پڑھ گئی اور اس کے بعد جو ہے میں چلی گئی ہوں کچن میں اور کچن میں جاتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام جو میں کرتی ہوں تو میں یہ کہ روٹیاں مناتی ہوں تو میں اسے یہاں پہ جو ہے نماز چولہ جلاؤں گی اور اس وقت گیس جو ہے وہ بڑی اچھی ہار ہی ہوتی ہے تو سب سے سب کا ٹائم تھا اور بہت ٹھنڈے ٹھنڈا سا موسم تھا تو میں نے بس گیس جو ہے وان کی ہے اور لائٹس آن کرنے کے بعد بس میں اب یہاں پہ بناؤں گی جلدی سے روٹیاں تو پہلے جو ہے وہ پہلا کام جو ہے وہ میں کچن میں آتے ساتھی بس یہ کرتی ہوں تو آپ سنائیں آپ کے روزے جو ہے وہ کیسے گزر رہے ہیں موسم تو کافی سادہ اچھا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پیاس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا بالکل بھی اور بھوک جو ہے وہ بھی الحمدللہ نہیں لگتی تو روزے تو الحمدللہ کافی اچھے گزر رہے ہیں تو بس یہ یہاں پہ میں جو ہے نماز میں نے تین روٹیاں بنانی کیونکہ امی جو ہے وہ آج ادھر نہیں تھی تو بس تین میں روٹیاں بناؤں گی اور ایک میری اور دو میری husband کی اور بس ان پہ میں لگا دوں گی دیسی کی تو بس یہی سمپل سا جو ہے نماز میں سری بناتی بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ نہیں بناتی کیونکہ پھر اس کو جو حضم کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا دن میں تو ایسی ڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی اس وجہ سے زیادہ چیزیں نہیں کھاتے ہم لوگ تو بس یہاں پہ میں نے اپنی روٹیاں بنانی ہے اور اس کے پاس جو ہے نماز میں یہاں بناؤں گی لسی تو سمٹائمز جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں دہی اور کبھی کبھی جو ہے میں لسی بھی پہلے بنا لیتی ہوتی تھی تو آج جو ہے نا وہ میں لسی بنا رہی میں نے کافی دل کر رہا تھا تو بس یہ میں دہی جو ہے ڈالوں گی دہی جو ہے میں فریج سے نکالوں گی اور باقی تھوڑا سی اس میں نمک ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی تو پانی جو ہے میں تھنڈا ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ موسم تھنڈا ایستی ہے پانی ابھی ہم جو ہے وہ روم ڈمبریچر کا ہی پی رہے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے پانی ایڈ کیا ہے اور یہ میلسی جو ہے وہ بن کے تیار ہو کی ہے اب جو ہے وہ میں ساتھ میں اپنا سالن گرم کر لوں گی تو میں نے یہ رات کو ہی بنایا ہے آلو اور میتھی اور میرا جو ہے نا وہ فیورٹ سالن ہے رمضان میں تو میرے دل کرتا ہے کہ میں روزی آلو میتھی کھاؤں تو بس یہ میرا آلو میں تھی جو ہے وہ بن جائے گا گرم ہو جائے گا سوری بن نہیں جائے گا میں اس کو کر رہی ہوں ومن میں گرم اور مایکروپیوئرین کے بعد جو ہے میں ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھوں گے جا کے تو پس میں اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں کیا کروں گی کہ اپنے حس برن کو جا کے اٹھا ہوں گی تو مس یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں الارم سے ہی میں اٹھتی ہوں اور پھر سہری پہ آنے کے بعد میں جا کے ان کو اٹھاتی ہوں اور پھر ہم افتاری سہری کرتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ سہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں ہی چھوٹے ہیں تو اس دنوں روزہ تو رکھنا نہیں ہوتا تو اس ٹائم پہ سہو رہے ہوتے ہیں سم ٹائم جو ہیں وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں کیونکہ ماں پاس نہ ہو تو پھر آپ کو بتا ہے بچے جو ہیں وہ فوراں اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ ماما جو ہے وہ کہاں گئی ہے تو بس یہ میں اپنی چیزیں جو ہے وہ سیبل پہ رکھ رہی ہوں سالنے بھی میں نے رکھ دیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ سیری کریں گے تو بس جو ہے میں اپنی لیے جو ہے وہ تھوڑا سا بس سالنے ڈالتی ہوں اور ساتھ میں میں لسی جو ہے وہ پیوں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے نہ میں کیا کر دیتی ہوں ساتھ ہی کہ جب تک میں یہ ہم کھانا ہوا رکھاتے ہیں تب تک جو ہے وہ چائے جو ہے وہ بن جاتی ہے بلکل میں لو فلیم پہ جو ہے نہ وہ اپنی جو چائے ہے اس کو میں رکھ دیتی ہوں تو جیتے لیے میں ہم کھانا کھاتے ہیں تب تک جو ہے وہ چائے بھی ریڈی ہو جاتی ہے اس طرح ٹائم بھی صحیح ہو جاتا ہے اور چائے جو ہے وہ بھی بن جاتی ہے تو پاس کھڑا نہیں ہونا پڑتا بس یہاں پہ میں چائے کے دودھ کے اندر جو ہے وہ پتی ڈال دوں گی دور سے پانی ڈال دوں گی اور اپنے چائے جو بننے کے لئے رکھ دوں گی اور پھر میں آکے جانا وہ اپنی کرنوں گی سہری تو یہ بس سمبل سے میری سہری ہے آپ بتائیں آپ کیا کھاتے ہیں سہری میں کیونکہ میں تو دہی یا پھر لسی جو ہے وہ ضرور پیتی ہوں کیونکہ اس کے بغیرے مجھے لگتا ہے کہ سہری جو ہے وہ نہیں ہوتی تو بس جی بھر یہاں پہ میں کھاؤں گی اپنا کھانا اور اس کے بعد جو ہے میں انجوائے کروں گی اپنی آنچائے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو بس میں نے یہ یہاں پہ جلدی سے جو ہے اپنی سہری کر لی اور بس اب میں پیونگ چائے میں چائے کے ساتھ جو ہے وہ ایک خجور لیتی ہوں پھر جو ہے یہاں پہ میں ٹی وی بھی لگا لیتی ہوں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کتنا ٹائم جو ہے برائے گیا ہے سہری میں اور یہ دیکھیں بس میں اپنی یہ چائے پیوں گی تو بس اتنا ہی تھا میرا آج کا لگ تینکیو سو مچ فور واشنگ تو تینکیو سو مچ اللہ حافظ